جلال پر پیروالا میں خات بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر کے مسلسل کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تین اور گودام سیل خات کی اوپر مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے اور مسنوی بہران کے خاتمے تک کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے عوام ایسے اناثر کی نشان دہی کریں تارک محمود اسسٹنٹ کمیشنر جلال پر پیروالا میں یوریا اور ڈی اے پی خات کی بلیک میں فروخت کرنے والے اناثر کے خلاف اسسٹنٹ کمیشنر تارک محمود کی طرف سے سیویل ڈیفینس عملہ کے ہمراہ کریک ٹاؤن کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری نواہی بہادر پور چانوالا غازی پور اور غلہ منڈی میں مقامی تاجروں کے گوداموں پر چھاپا مار کر کاروائی کر کے سٹاک کر کے چھپائی گئی یوریا اور ڈی اے پی خات کی چار سو سے زیادہ بوریاں برامت کرنی اور گوداموں کو بھی سیل کر دیا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر نے خات کی مصنوعی بہران پیدا کرنے اور بلیک میں فروخت کرنے والوں کے تاجروں کو لاکھوں کا جرمانہ بھی کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر تارک محمود کا کہنا تھا کہ خات بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت اقتامات اٹھا رہے ہیں اور ایسے اناثر سے اہنی ہاتھوں سے کہا ساتھ نمٹن جائے گا ملک میں کسی چیز کا بہران نہیں ہے چاند اناثر ناجائز کمائی کی آر میں ایسے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں جن کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں انہوں نے اپیل کیے کہ عوام ایسے اناثر کی فوری انفارمیشن دیں تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے